بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چیٹ جی بی ٹی میکروسور بینگ اور اب گوگل بارٹ یہ تمام ای آئی چیٹ بارٹ ہیں جو کہ عام زبان کو پروسیس کر کے یوزرز کے ساتھ بات کرتے ہیں جبکہ اسی طرح ڈال ای میٹ جرنی سٹیبل ڈیفیجن بینگ ایمیج جنریٹر یونارڈو اے آئی اور اب ایڈاو بی فائر فلائی جس کے بیٹا ورجن کے ایکسس کے لیے اپلیکیشنز کولیکٹ کی جا رہی ہیں یہ تمام دیجٹل آرٹ کیریٹر بارٹ ہیں جہاں ان ای آئی ٹولز کو لے کر بہت سارے فوائد سامنے آ رہے ہیں وہیں یہ بحث بھی جاری ہے کہ ای آئی کے ان ٹولز کی وجہ سے بہت سی نوکریاں مارکٹس میں ختم ہونے جا رہی ہیں تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے کیا ای آئی آپ کی جوب کو ختم کرنے جا رہی ہے کیا ای آئی فری لانسر کو ریپریس کرنے جا رہی ہے کیا گرافک ڈیزائننگ کا اسکل میڈ جرنی اور ڈال ای کے پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد ختم ہونے جا رہا ہے یا ای آئی کے ان ٹولز کے آنے کے بعد ارننگ پروٹینشل بڑھ گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس فائدی مند ہے یا نقصان دے ہے ان تمام سوامنے کے جب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم ان ٹولز کو استعمال کر کے کس طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں چیٹ جی پیٹی جو کہ اوپن اے آئی کی طرف سے متعارف کردہ ایک چیٹ بوٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی شخص آرٹیکل رائٹنگ، بلوگ رائٹنگ، ایمیل رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ کر سکتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر چیٹ جی پیٹی آپ کے لیے کوڈنگ اور پروگرامنگ بھی کر سکتا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ایپس، سوفویر اور ویب سائٹس بھی بنائی جا سکتے ہیں اور قدرہ آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف اے آئی ایمیج جنریٹرز کے آنے کے بعد ڈیجرل آرٹ اور لوگو ڈیزیننگ کرنا بہت آسان ہو چکے ہیں لیکن جہاں یہ تمام کام کرنا آسان ہو چکے ہیں وہیں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اے آئی کے ان ٹولز کے آنے سے بہت سی جوبز کا خاتمہ ہونے والا ہے کیا پرانے فری لانسر کے لیے کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے یا ان کی جگہ یہ اے آئی ٹولز لینے والے ہیں کیونکہ رائٹنگ سے ریلیٹڈ تمام کام چیک جی بیٹی، گوگل بارڈ، مایکروسوفٹ بینگ اور اس طرح کے مزید ٹولز نے کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ مستقبل قریب میں ابھی بہت سے اے آئی ٹولز مارکٹ میں آنے والے ہیں اور ایلون مسک بھی ایک اے آئی بارٹ متعارف کرانے جا رہے ہیں والی سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے ایکس ڈاٹ اے آئی کے نام سے ایک نئی کمپنی بنائی ہے جو کہ نیوڈا جو جی پیوز کرنے والی ایک مشہور کمپنی ہے اس کے اشتراک سے اس کمپنی کو بنایا گیا ہے اس طریقے سے ایلون مسک بھی چننیٹیو اور کریٹیو دیجٹل اے آئی بارٹ بنانے کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں حالانکہ ایلون مسک اے آئی میں پہلے سے ہی انٹرسٹ تھے اور وہ آرڈی آپٹیمس بورٹ پر کام کر رہے ہیں جس کو وہ کئی دفعہ مندر عام پر بھی لا چکے ہیں اور یہاں ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اوپن اے آئی کے فاؤنڈر بھی ایلون مسک ہی ہیں لیکن اوپن اے آئی کے موجودہ سیئیو سیم آرکمنٹ سے کچھ وجہات کے بنیاد پر اختلافات ہونے کے سبب ایلون مسک کو اپنے فاؤنڈ کردہ اس پورجیکٹ کو چھوڑنا پڑا پر وہ اختلافات کیا تھے وہ اختلاف یہ تھا کہ ایلون مسک اپنے اس پورجیکٹ کو اوپن سورس رکھنا چاہتے تھے اور اسی پرپس کے ساتھ انہوں نے اس کمپنی کو بنایا تھا اور اس لیے اس سٹارٹ اپ کا نام اوپن اے آئی رکھا گیا یہاں ویورز میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اوپن سورس سے کیا مراد ہے اوپن سورس ایک نون پرافٹ کمپنی کو کہتے ہیں اور ایسا کر کے ایلون مسک گوگل کو ریپلیس کرنا چاہتے تھے اور یہی وجہ ایلون مسک اور سیم آرٹمن کے درمیان درار کا باعث بنی جو کہ سیم آرٹمن اوپن اے آئی کا کلوزڈ سورس رکھنا چاہتے تھے جو کہ اس وقت اس کمپنی کی موجودہ صورت ہے اور یونیو کمپنی اس وقت میکسیمم پرافٹ کمپنی ہے جس کے پیچھے میکروسوفٹ موجود ہے اور میکروسوفٹ کی ایک بڑی انویسمنٹ اس کمپنی میں شامل ہے لیکن اس سب کے باوجود ایلون مسک اے آئی ٹکنالوجی کی اس موجودہ لہر جو کہ اے آئی چیٹ بارٹس اے آئی ایمیج جنریٹرز اور اے آئی ٹیکس ٹو ویڈیو کی صورت میں رواندوان ہے کے خلاف ہیں اور ایک اوپن لیٹر لکھا گیا ہے جس میں دنیا کی سرے فہرست آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ لیپس کو چھ مہینے کے لیے نئے سپر پاورفل اے آئی سسٹمز کی ٹریننگ کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اے آئی ٹکنالوجی کی اس موجودہ لہر میں معاشرے اور انسانیت کو گہرے خطرات لہا گئے اور ٹیک کی دنیا کے سینکڑوں بڑے نام ایسے ہیں جن کے دستخط اس لیٹر میں موجود جس میں ایلون مسک تو شامل ہیں ہی ہیں ایپل کے کو فاؤنڈر اسٹیف ووزنک اور اسی طرح دیگر بہت سے نام جن کے دستخط اس لیٹر میں موجود ہیں ویورز یہاں پر ایک بات تو واضح ہے کہ اے آئی کی اس موجودہ ویف کے آنے سے ہوا وہ جابز ہیں بزنسز ہیں یا فریلانسنگ ہیں جس میں فریلانس جابز اور فریلانس بزنس دونوں شامل ہیں ان پر یہ موجودہ لہر شدید اثر کر رہی ہے ویورز یہاں پر میں اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اس جملے کہ اے آئی اس گوئنگ ٹو کلیور جاب کی حقیقت کو دیکھیں گے تو ویورز اے آئی کے یہ بارس اس وقت دیجیٹل فارم میں ہیں یہ فیزیکل فارم میں نہیں ہیں کہ یہ خود آ کر آپ سے آپ کی نوکری چھیل لیں گے لیکن او شخص جو ان اے آئی ڈیجیٹل بارس اور ٹولز کو افیکٹیبلی اور کریٹیبلی استعمال کر سکے گا وہ آپ کو ضرور ریپلیس کر جائے گا اور اگر ہم اس ٹاپک کو مزید ڈیپلی سٹڈی کریں ہمیں مزید پوسیبلیٹیز نظر آتی ہیں کہ آنے والے تھوڑے ہی عرصے میں بہت ساری نوکریاں ختم ہونے جا رہی ہیں جن میں ڈیزائنرز، آرکیٹیکٹ، آرٹیسٹ، پیرامیڈیکل سٹاف، پیرالیگل سٹاف، رائٹرز، ٹیچرز، کانٹینٹ رائٹنگ، بلاغنگ، ایسی او کی تمام جاب ختم ہونے جا رہی ہیں کیونکہ تمام کام چیٹ جیپٹی یا اس سے زیادہ ایڈوانس اے آئی ٹولز یا بارس کرنا شروع کر دیں گے اور آنے والے پانچ سالوں میں صرف سترہ لاکھ ٹرک ڈرائیورز امریکہ میں بے ریوزگار ہو جائیں گے کیونکہ اے آئی سیلف ڈرائیونگ ویہیکلز کی صدوت میں ڈرائیونگ جاب کو ختم کر دے گی جبکہ چائنہ کے اندر بہت سی کمپنیز نے آلریڈی سیلف ڈرائیونگ ٹیکسیز چلانا شروع کر دی ہیں اور ایموزون جو کہ اس وقت دنیا کی نمبر ون ای کامرس کمپنی ہے اس کے ویئر ہاؤسز میں سٹاف ورکرز بہت تیری سے ریپلیس ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ آٹومیٹک روبورٹس لے رہے ہیں جبکہ ورڈ اکنومک فورم نے اتوار کو ایک ریپورٹ چاہیے کی ہے جس میں انہوں نے دنیا بھر میں آٹھ سو سے زیادہ کمپنیز کا سروے کیا ہے اور اس سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں نوکریاں دینے والی کمپنیاں دوہزار ستائیس تک انتر میلین نئی نوکریاں بنانے جا رہی ہیں اور تیراسی میلین نوکریاں ختم کرنے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ کہ ہے ایسا کیوں ہونے جا رہا ہے تو ورڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ کے مطابق اس کی وجہ آرٹیفشل انٹیلیجنس کی ڈپلائمنٹ ہے یعنی دنیا بھر کی کمپنیاں جس میں بڑی کمپنیز تو صرف فہرست ہیں ہی اس کے لئے چھوٹی کمپنیز بھی اس کام کو جلد اس جلد کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ بڑی کمپنیز کی فہرست میں آسکیں یہ کمپنیز چاہتی ہیں کہ ان کو ایسے ورکرز ملیں جو ان کے کمپنیز میں اے آئی ٹولز کو امپلیمنٹ کریں اور ان ٹولز کو مینج کر سکیں یعنی ایسے لوگ جو ان اے آئی ٹولز یا بوٹس کو اچھے سے چلانا جانتے ہیں جبکہ اسی ریپورٹ کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ دوہزر ستائیس تک ڈیٹا اینلسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ مشین لرننگ سپیچلسٹ اور سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کی نوکریوں میں تیس فیصد تک اضافہ ہو جائے گا اور دوسری طرف چھبیس ملین نوکریوں ایسی ہیں جن میں شدید رجحان اس بات کا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نوکریوں کو بہت جلد ٹیک آور کر لے جس میں ریکارڈ کیپنگ، ایڈمیسٹریٹیو جوبز، ڈیٹا انٹری کلر کی نوکریوں اور اگزیکٹیف سیکیورٹیز کی جوبز جو کہ شدید مچاسد ہونے والی ہیں سو ویویرز اس سوال کا جواب کہ کیا اے آئی جوبز کو ختم کر دے گی تو جی ہاں اے آئی اس گوئنگ ٹو کلیر جوب لیکن جہاں اے آئی کے نقصانات میں سے ایک نقصان دنیا بھر میں موجودہ نوکریوں کا خاتمہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نیگیٹیو یوزز اس ٹیکنالوجی کے سامنے آ سکتے ہیں وہیں یہ ٹیکنالوجی بہت سارے فائدے بھی رکھتی ہے جو کہ بہت سی نئی نوکریوں کی صورت میں ہے جو کہ اے آئی بیس جوبز ہوں گی جس سے نئی اسکلز مارکٹ میں نظر آئیں گے اور آنا شروع ہو بھی گئے ہیں اور یہ تمام اسکلز موجودہ اسکلز سے کئی زیادہ افیکٹیف اور ایڈوانس ہوں گے جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے کیونکہ جب بھی کوئی نیا اسکل مارکٹ میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت زیادہ اپورچونٹیز لاتا ہے کیونکہ اس اسکلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اے آئی کیونکہ امرجنگ ٹکنالوجی ہے جس میں ابھی بہت زیادہ کام ہونا ہے اور یہ تمام ریسنٹ ڈیویلپنٹ جو کہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں بڑھتے بڑھتے اور جڑتے جڑتے بہت بڑے بریک تھروز کرنے والی ہے جس سے پوری دنیا میں کام کرنے کے طریقے بدل جائیں گے اور ایک نیکسٹ لیول پر چلے جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی آرہ سے ہمیں اگاہ کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ